انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ ایک منٹ سے کم وقت اور پانچ بھارتی تیاروں کی تباہی فوراں ایم ایم عالم کا نام ذہن میں آتا ہے ان کے اس کا نامے کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پلٹنا چھپٹنا چھپٹ کر پلٹنا پہنسٹ کی پاک بھارت جنگ میں سکوڈ آن لیڈر ایم ایم عالم میں ایک منٹ یا اس سے کم وقت میں یکے بعد دیگرے بھارت کے پانچ ہنٹر لڑا کا تیارے ڈاک فائٹ میں مار گرائے یہ کارنامہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرہ باب نہیں بلکہ جنگی ہوابادی کی عالمی تاریخ کا ایک موجزہ خیال کیا جاتا ہے سات ستمبر کو ایم ایم عالم اور اس کے گیار میں اسکوڈران کے ساتھی سرگودھا کے نواہ میں معمول کی دفاعی اران میں مصروف تھے یہ نے بھارت کے پانچ ہملاور ہنٹر تیاروں سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ایم ایم عالم نے دیکھا کہ اس کے سامنے چار ہنٹر تیارے انتہائی اور شورت جنگی ترتیب میں حملے کی پوزیسن اختیار کر رہے ہیں عالم نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انتہائی دائیں جانے والے بھارتی تیارے کو نشانہ بنائے گا اسی لمحے اس کی نظر پانچ میں بھارتی ہنٹر تیارے پر پڑی اسی اصناع میں وہ اپنی گنوں کا بٹن دبا چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنٹر تیارہ لڑکنیاں کھاتا ہوا زمین پر آ رہا دشمن کو سمن لے کا موقع دیئے بغیر عالم نے دیسرے ہنٹر تیارے کو نشانے پر رکھا اور فضا میں آگ کا ایک بھڑولہ نظر آیا باقی تین تیاروں نے اب دیفائی پوزیشن لے لیتی لیکن عالم نہیں ہے کوئی زداؤ پیچ آزمانے کی محلت ہی نہیں دی اور تیسرے ہنٹر کو بھی دبا کر دیا باقی دو تیارے تم دبا کر بھاگنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے دھیر ہو گئے بھارتی ہنٹر تیارہ پاکستانی سیبر کے مقابلے میں انتہائی پھوٹیلا اور تیز رفتار کی سبور کی علاقہ ہے لیکن ان کی ایک نہ چلی قوم میں ایم ایم عالم کی شاندار خدمات کو سراتے ہوئے ستارہ جرت سے نوازا ایم ایم عالم کا نام سن کر پاکستانی قوم کا بچہ بچہ فخر سے سینہ تان لیتا ہے پلٹنا چھپٹنا چھپٹ کر پلٹنا ایم ایم عالم اور باق فضائیہ میں اس کے دیگر ساتھیوں نے اپنے سے پانچ جنا بڑی بھارتی فضائیہ کو مو توڑ جواب دیا تھا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی